پاکستان میں ہونے والے حالیہ انتخابات میں دھانڈلی کے الزامات ہر خاص و عام کی زبان پر ہیں یہاں تک کہ الیکشن کمیشن کے دو سابق اہلکار بھی مباینہ دھانڈلی پر پول اٹھے اور ادارے کو خوب تنقید کا نشانہ برانالا اور پھر راول پنڈی کا کمیشنر لیاقت علی چٹھا کے انکشافات نے الیکشن میں دھانڈلی کی نئی بحث کو جنم دے دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے ان الزامات کی تردیب کی ہے جبکہ الیکشن کمیشن نے حقائق معلوم کرنے کے لیے چیف الیکشن کمیشنر کی سوراہی میں تین لکنی کمیٹی وی قائم کی ہے سرکاری اہل کارو پر ریاستی طاقت کے ذریعے انتخابات کے نتائج پر اثر انداز ہونے کے الزامات ہر الیکشن کے بعد سننے کو ملتے ہیں انتخابات میں ہارنے والی جماعتوں کی طرف سے بے ذابتیوں کے الزامات دنیا بھر میں انتخابی عمل کا حصہ ہیں چوبیس اگس دوہزار چودہ کو ایک ٹیلی وی اینڈ انٹرویو میں الیکشن کمیشن کے سابق ایڈیشنر سیکرٹری محمد افضل خان نے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں دھاندی میں کمیشن کے ملاویس ہونے کا الزام نگایا تھا کمیشنر راول پنڈی کے برعکس انہوں نے انتخابات کے سوا برس بعد الیکشن کمیشن کے ایک رکن اور عالی عدالتی شخصیات کو دھاندی کا ذمہ دار قرار دیا تھا البتہ اس وقت وہ ملازمت سے ریٹائر ہو چکے تھے انہوں نے الیکشن کمیشن کے اس وقت کے رکن جسٹس ریٹائر ریاض گانی اور سپریم کورٹ کے دو سابق چیف جسٹس سائبان افتخار محمد چودری اور تصدق حسین جلانی کو بھی مورد الزام چھہ رہا تھا اس دور کے چیف الیکشن کمیشنر فخر الدین جی ابراہیم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ فخر الدین جی ابراہیم نے دھاندی پر آنکھیں بند کر رکھی تھیں راول پنڈی کے کمیشنر نے اپنی پریس کانفرنس میں دھاندی پر اپنے عہدے سے مصطافی ہونے کا اعلان بھی کیا اس روایت کی بنیاد بھی انیس سو ستتر کے الیکشن میں دھاندی کے خلاف چلنے والی تحریک کے دوران سرکاری عہدوں سے مصطافی ہونے کے اعلان سے پڑی مگر اس وقت عہدے چھوڑنے والے تمام لوگوں کا الیکشن کے نکات اور انتظام سے کوئی تعلق نہ تھا سابق چیف جیسٹس پاکستان جیسٹس ارشاد حسن خان چیف الیکشن کمیشنر تھے جب دو ازار دو کے الیکشن مناقض ہوئے ان انتخابات کی شفافیت پر سنگین سوالات اٹھے بحثیت چیف جیسٹس سبر پرویز مشرف کے مارشل لاکو سند جواز اور انہیں آئین میں ترامین کا اختیار دینے کے باعث ارشاد حسن خان کو کانونی حلقو کی طرف سے تنکی قسم نہ کرنا پڑا انہیں چیف الیکشن کمیشنر بنانے کے لیے اس وقت کی حکومت نے کارون میں تبدیلی کرتے ہوئے ان کا پروٹیکول اور مراد چیف جیسٹس آف پاکستان کے برابر کرنے کا نوٹفیکشن بھی جاری کیا اس کے باوجود ارشاد حسن خان نے اپنی آپ بیتی ارشاد نامہ میں انکشاف کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے انہیں الیکشن کے غیر حتمی نتائج کو سرکاری اور حتمی قرار دینے کا گزت نوٹفیکشن جاری کرنے سے روکنے کی کوشش کی گئی جس روز نوٹفیکشن اشارت کے لیے پرنٹنگ پریس بھیجا جانا تھا انہیں سیکرٹی الیکشن کمیشن محمد حسین کے ذریعے اسے روکنے کا پیغام ملا ارشاد حسن خان کے بقول وہ فورن پرنٹنگ پریس بہنچیا اور انہیں اسی روز نتائج کی اشارت کا کہا رات آج بجے نوٹفیکشن فائنل کر کے تمام اخبارات کو بھیج دیا گیا البتہ ٹیلیوین کے لیے کوئی خبر جاری نہیں کی گئی اسی رات دس بجے وہ نین میں تھے جب پرویز مشرف کے ڈیپیٹی چیف آف سٹاف ان کے گھر آئے چیف الیکشن کمیشنر ان سے ملنے آئے تو ان پر نین کا غلبہ باقی تھا جسے دیکھ کر مشرف کے ڈیپیٹی چیف آف سٹاف نے ارشاد حسن خان سے کہا کہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے وہ ان کے لیے ایمبلنس سمنگواتے ہیں اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بارے میں ارشاد حسن خان لکھتے ہیں کہ انہوں نے میری برسی کے برقس مجھے ساتھ لے جانے کی کوشش کی اور وہ مجھے بازوں میں اٹھانے لگے تو میں نے ناراضی کا ایزار کیا کچھ بدمزگی بھی ہوئی بہرحال وہ چلے گئے اگلی صبح وہ پھر آن موجود ہوئے انشاء حسن خان نے انہیں حقیقت حال سے آگاہ کیا گزر نوٹیفیکشن آج کے اخبارات میں چھپ گیا ہے پاکستان میں ہر الیکشن کے بعد جمہوریت آگے بڑھنے کے بجائے تنازیات ترے دبتی چری جاتی ہے گومنتخب پارلیمنٹ کی توانائیاں اور وجہ گزرشتہ الیکشن کے جھگروں اور تلخیوں کو نمیدانے میں سرف ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ ملک میں نئے انتخابات کا مرحلہ آ جاتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا